بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک حیرت انگیز واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو صحافتی دنیا کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے یہ ستائیس اگست اٹھارہ سو ترہیسی کا سچا واقعہ ہے جو کہ اس وقت کے امریکہ کے مشہور اخبار بوسٹن گلوب میں شائع ہوا تمہذ غلط فہمی کی بنا پر اس اخبار نے شائع کر دیا لیکن بعد میں اس واقعے کی تصدیق ہو گئی اخبار بوسٹن گلوب کے خبروں کی وصولی کے کمرے میں نس شدہ کلاک میں رات کے تین بج رہے تھے ایسے میں اخبار کا رپورٹر سام بائرن اچانک دین سے ہر بڑا کر جاگ اٹھا اس نے اپنے آپ کو ایک جھٹکا دیا تاکہ وہ اس خواب کے اثر کو زائل کر سکے جو اس نے ابھی بھی دیکھا تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ مہد خواب تھا تو اس نے سکون کا سانس لیا اسے لوگوں کی چیخ و پکار اب بھی صاف سنائی دی رہی تھی وہ سمندر کے کھولتے ہوئے پانی میں گرے جا رہے تھے جس میں وہ بری طرح تڑپ رہے تھے اسے وہ تمام منظر اس طرح دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو گیا ہو پگلا ہوا لاوہ اور چٹانے پہاڑ کے پہلو میں واقعے کھیتوں اور گاؤں کے لوگوں کے سروں پر سے اڑ رہا تھا آتش فشاں پہاڑ کے ایک زبدست دھماکے نے جسیرہ پیر لیپ کو ہوا میں اچھال دیا تھا جہاں آگ خون اور کیچڑ کے مرغولے خوفناک سوا پیش کر رہے تھے ارد گرد کا پانی جزیرے کی جگہ لینے کے لیے خوفناک آواز سے جزیرے میں داخل ہو رہا تھا اور سمندر میں جوار بھاٹا آیا ہوا تھا آگو خون لوگوں کی چیخ پکار اور سمندر کے جوار بھاٹا کی خوفناک آوازوں نے بائرن کو کسی حد تک مخبوط الحواز بنا دیا تھا اور وہ بوستن گلوب کے دفتر میں بیٹھا خیالات میں کھویا ہوا تھا پھر کچھ دیر بعد وہ خیالات سے حقائق کی دنیا میں آ گیا اس نے سوچا کیوں نہ یہ خواب بطور ریکارڈ محفوظ کر لیا جائے چنانچہ اس نے پینسل اٹھا کر خواب کی تفصیل لکھنا شروع کر دی کہ کس طرح جزیرہ پر لیپ کی تباہی نے لوگوں کو خوف و حراس سے مخبوط الحواز بنا دیا تھا اور وہ کس طرح پگلے ہوئے لاوے کے سمندر میں پھز گئے تھے آتش فشاں پھٹنے سے جزیرہ لرد رہا تھا کشتیاں پانی کی سطح پر ہچکولے کھا رہی تھی اور پورا جزیرہ آتش فشاں پہاڑ کے دہانے سے نکلی ہوئی آگ کے سمندر میں معلق ہو گیا تھا سام بائرن نے کاغذ کے اوپر بہت ضروری کے الفاظ بھی لکھ دئیے اور اسے اپنی ٹیبل پر چھوڑ دیا اگلی صبح یہ کاغذ اخبار کے ایڈیٹر کو ملا اس نے سوچا یہ ضرور کوئی ایسی خبر ہے جو ٹیلی گرام کے ذریعے میں حصول ہوئی ہے اور بائرن نے اس کی توجہ کے لیے اس پر بہت ضروری کے الفاظ لکھ دیئے ہیں چنانچہ ایڈیٹر نے جلد از جلد یہ خبر اخبار کے سامنے والے صفحے پر دو کالمی سرخی میں شائع کر دی اس خبر نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور بوسٹن دھرادھر فروخت ہونے لگا کیونکہ یہ خبر صرف اسی اخبار نے شائع کی تھی ایڈیٹر نے یہ خبر ایسو سی ریٹ پریس کے حوالے کی جس نے اسے ساری دنیا میں پھیلا دیا 29 اگست 1883 کو دنیا کے تمام اخبارات کی خبر یہی تھی لیکن بوسٹن گلوب کے لیے یہ خبر درد سر بن گئی کیونکہ کئی ایک اخبارات نے اس خبر کی مزید تفصیلات طلب کی جو کہ ایڈیٹر کے پاس موجود نہ تھی جاوہ کے جزیرے سے کوئی براہ راست تعلق بھی قائم نہ تھا اسی اس شام بوسٹن کا ایڈیٹر سام بائرن سے ملا بائرن نے نہایت شرمساری سے بتایا کہ وہ سنسنی خیز خبر دراصل خواب تھی واس لیبریری نے بتایا کہ جاوہ کے قریب پیر لیب نامی کوئی جزیرہ موجود نہیں چنانچہ ایسوسییٹڈ پریس کو بھی اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی اس نے ایک آلہ صدقی کانفرس منقض کی جس میں اس تکلیف دے صورتحال سے نمٹنے اور کوئی معقول قدم اٹھانے کے متعلق غور خوز کیا گیا آخر کار اخبار بوسٹن نے اس خبر کی تردید کرنے اور معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا پھر ایک عجیب ہی واقعہ ظہر پذیر ہوا امریکہ کے مغربی ساحل سے یہ خبر موصول ہوئی کہ سمندری جوار بھاٹے نے ساحل پر تباہی مچا دی ہے مزید برہاں ٹیلی گرام کے ذریعے ایک خبر اور موصول ہوئی سمندری جوار بھاٹے سے کئی کشتیاں غرق ہو گئیں جس میں ہزاروں افراد لقمیں اجل ہو گئے ابھی بوسٹن گلوب نے تردید شائع نہیں کی تھی کہ ملک کے دوسرے اخبارات نے تشویشناک خبروں کو شائع کر دیا بعض لوگ تو آئے دن طوفان کی خبریں سننے کے لیے بے چین تھے آسٹیلیا سے ایک خبر موصول ہوئی کہ یہاں کی فضا توپ کے گولوں جیسی آوازوں سے لرز اٹھی ہے اور ساتھی سمندر میں جوار بھاٹا اٹھ چکا ہے جو ساری دنیا میں پھیل چکا ہے چند دنوں بعد امریکہ کے ساحل پر ایک جہاز لنگر انداز ہوا جس نے حیرت انگیز واقعات بیان کیے کہ جاوہ کے قریب آبنہ سنڈا میں کراکٹوہ جزیرہ آتی فشا پہاڑ پھٹنے سے سمندر میں غرق ہو گیا ہے اور اس جزیرے کے تمام باشندے ہلاک ہو گئے ہیں جو ہی یہ خبر موصول ہوئی اخبار بوسٹن گلوب نے اپنی پچھلے خبر کی تردید اور معافی نامہ چھاپنے کا ارادہ ترک کر دیا دوسرے اخبارات نے بھی اس خبر کو جلی حروف میں شائع کیا کہ کراکٹوہ کے حالات ستائیس اگس سے خراب ہونے شروع ہو گئے تھے اور یہ جزیرہ اٹھائیس اگس کو ٹھیک اسی وقت ڈوب گیا جب سام بائرن اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا خواب دیکھ رہا تھا اس جزیرے کے غائب ہونے کو عظیم حادثہ قرار دیا گیا آتش فشا پہاڑ پھٹنے سے جو دھماکہ ہوا وہ ساری دنیا کے زلزلہ پیما آلات پر ریکارڈ کیا گیا لیکن اس سام کو تو خواب میں پیر لیب جزیرہ نظر آیا تھا جبکہ ڈوبنے والے جزیرے کا نام کراکٹوہ تھا کراکٹوہ اور پیر لیب کے ناموں میں کئی سال اختلاف رہا حتیٰ کہ ڈچ آسٹری سوسائٹی نے ایک نقشہ دکھایا جس میں کراکٹوہ کا پرانا نام پیر لیب ہی درست تھا ان کے خیال میں اس جزیرے کا نام گزشتہ ایک ہزار پچاس سال سے متروک تھا تو وہ اب مومہ حل ہو گیا جزیرہ کراکٹوہ کا پرانا نام پیر لیب ہی تھا اور یہ اللہ کی ہی قدرت ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو بھی پیش آنے والے واقعات خواب میں دکھا دیتا ہے